اسلام علیکم پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں ڈالر 65 روپے سے نیچے آنے والا ہے پاکستان کو چار ارب ڈالر مل رہے ہیں تین ارب ڈالر آپ کو سہود ارب سے مل رہا ہے ایک ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک سے مل رہا ہے بڑی بڑی ڈیولیمنٹ سے ساتھ ہی ایک ایمپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نیا کووٹ ویڈنڈ آ رہا ہے جو ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک ہے اور آدھی دنیا بنگ ہونے والی ایک بار پھر اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر اب تک ایسے کوئی ریپورٹ نہیں ہے لیکن لیکن یہ چیزیں تیری سے آ رہی ہیں پیسے معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے بعد جو کراچی کے اندر ہم نے اتنا دھواندھار قسم کا ایک محول دیکھا اور سٹل کوئی انوارمنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے جس میں تمام سیاسی جمعاتیں تمام کی تمام سیاسی جمعاتیں ایک پیش پر ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے اتجاہ کر رہی ہیں آباد نے جو کال دی اس کے اوپر پاکستان کی تمام بزنس کمیونٹی ایک پیش پر ہے تمام چیمبرز ایک پیش پر ہیں تمام کراچی کی بڑی چھوٹی تاج تنظیمیں ایک پیش پر ہیں سماجی فلاحی ادارے ایک پیش پر ہیں اپیل کر رہے ہیں درکلی اب اپیل رابطے کر رہے ہیں چیزیں پاکستان اس کے اوپر ریویو کریں کوئی ایسا معاملہ کریں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور میسیج جا رہا ہے چیف آبارنی سٹاف کو میسیج جا رہا ہے آئیس آئی چیف کو میسیج جا رہا ہے پرائم نیسٹر پاکستان کو ایک طرف کراچی کے اندر جو آفتیں آتی رہی ہیں مس مینجمنٹ کرپشن کے معاملات ہیں اور اداروں کے اندر ٹھیک تھا قسم کی کرپشن ہے جو اجاگر ہو رہی ہے بار بار اور اس سارے منظرنامہ سامنے آ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ نیسٹر ٹاور کی پیچھے اس پوری کیمپین کی پیچھے کراچی کے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے سندھ حکومت کے بعض لوگ اس مسئلے فرشات ہیں لیکن کچھ لوگوں نے تھکائی کروائی ہے ان لوگوں کی آسو گیسٹ چلوائی ہے ڈنڈے چلوائیں برسائیں ہیں اس طرح کا انوارمنٹ کریٹ کیا ہے جس سے تاجروں کو بیلڈر ڈیولپرز کو ان کو آسو گیسٹ کے گولے اور ان کی بٹائی ہوئی ہے لاتھی چارج کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے بھی مارا گیا ہے وہ لوگ کھل کر تو نہیں بول رہے لیکن ظاہر ہے پولیس نے جو رویہ اختیار کیا ہے پولیس کا اور رینڈرز کا رویہ اختیار کرنا آہ ظاہر ہے گیم کوئی ہے کسی کو ایریٹیٹ کرنا ہے اس سارے تنازل میں دو تین چیزیں بڑی گھوم رہی ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی میں کمی آئے گی چار ارب ڈالرز آنے کے بعد ڈالر نیچے جائے گا مہنگائی میں کمی آئے گی پیٹرول کی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پرائزز کم ہوئے ہیں حکومت کو ایک اچھا سپیس ملنے کی امید ہے پیٹرول کی پرائزز میں اضافہ نہ کرنے کے لیے سمریز آگے جا رہی ہیں کہ پیٹرول کو اسی پرائز پر رکھا جائے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائمیسٹر دیچے کچھ روپے کم بھی کر سکتے ہیں اس سارے تناظر کے اندر ایک طرف حکومت چیزوں کو کنٹرول کرنے جا رہی ہے دوسری طرف چیزیں قابو سے باہر کرنے کے لیے کراچی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیزوں پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر تاجروں کی جانب سے سماجی رہنماؤں کی جانب سے پاکستان پیپرس پارٹی سمیت اور سیاسی جماعتوں اس میں پی ٹی آئی بھی متحدہ کامیومنٹ بھی پی ایس پی پی مسلمی قنون بھی جماعت اسلام بھی سارے پارٹیاں جو ہیں وہ چیزوں پاکستان کے اس فیصلے کے اوپر آواز بلند کر رہی ہیں دو فیصلے وہ سامنے رکھتی ہیں ایک بہریہ ٹاؤن جس پر جرمانہ آئیت کیا گیا اور اس کے بعد اس کو لیگل قرار دی دیا گیا چیزیں گول گھوم رہی ہیں اور بہت تیز گول گھوم رہی ہیں ایک طرح اکانومی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے لونز تیری سے مل رہے ہیں گھر کا لون تیری سے مل رہے ہیں مہنگائی میں خابو کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے دوسرے طرف انتشار کھلایا جا رہا ہے میں نے آپ کو پچھتے بیلو پر بتایا تھا کہ دو سیاسی جمعاتے بنانے کی باتیں بھی پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں تیزی سے لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں تیل پی کو بہت سٹرانگ کر کے اتارا جا رہا ہے یہ چیزیں جو تیزی سے موف کر رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے آخر ایسا کیا ہے کیا ارلی انتخابات والا معاملہ ہے جو جس موڈ میں جس سخت موڈ کے اندر الیکشن کمیشن اف پاکستان تھا وہ سافٹ ہوا ہے قانون سازی کے بعد مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاع سے حکومت نے کروالی اور الیکٹرونک گوٹنگ مشین والے پروسس کو تیزی سے آگے لیا ہے اور انہیں معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں تین ڈالر تین ارب ڈالر سعودی عرب سے ملیں گے ایک ارب ڈالر ہمیں ورلڈ بینک سے ملے گا کچھ ہمیں امداد ملے گی اور اس سارے سینریو کے اندر جو کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر ایک سخت روایہ وفاق کے ساتھ رائے تو بلڈر ڈیویلپرز تاجروں اتحادیوں ان سب کو ملا کے لا کے سامنے کھڑا کیا جائے اور ایک ایسا انوائرمنٹ کیا جائے کہ کراچی کے اندر کوئی خام نہیں ہے اور ہم نے دو تین بڑے لوگوں سے بلکہ میڈیا کے لوگوں سے یہ بات سنویں کہ کراچی میں پانی نہیں ہے روزگار نہیں ہے بچھلی نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹیکس زیادہ ہیں کریکشن زیادہ ہیں یہ ساری باتیں گوگل کی پیپرز پارٹی کے سامنے آ رہی پیپرز پارٹی پہ جا کے لگ رہی ہیں موہ پہ اور اٹھاری ترمی کی بات پی ٹی آئے والے بھی بہانہ لے کر پیپرز پارٹی کو ٹھوک رہے ہیں تو سارے تناظر کے اندر یہ کوئی اسکرپٹ گیم ہے نئی پارٹیز کا بننا الیکشنی دمشن پر پاکستان کا تصریم کر لینا کہ ہاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے الیکٹرونک گوٹنگ مشین کی سلسلے میں اس سارے تناظر کے اندر بزنس کمیونٹی کا ایک پریش پانک پہ آ جانا اور بزنس کمیونٹی تمام سیاسی جماعت کو ایک پریش پہ جمع کر لے اور اس کے بعد یہ بولے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے ستر پچھتر پرسن جو ٹیکس دینے والا شہر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو نبی پرسن ٹیکس دینے والا اور سی ایم خاموش کوئی پیپرز پارٹی کا رینڈما اس سپارٹ پہ جا کے بولنے کو بات کرنے کو ساتھ کھڑے اپنے کو تیار نہیں تو پیپرز پارٹی کو گیم سے آؤٹ بزنس نومرڈی سیاسی جماعتیں سب ایک سائٹ پہ الیکشنز کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ٹی لپی کے جیسے اوپر دو نئی پارٹیاں مسلم پہ گنگ کا بوٹ لیں گی ہو یہاں سے شہری تو یہ سارا کیا اس کرپٹ ہے یہ سب کچھ ایک پلان کے ساتھ ہے مہنگائی میں کمی پیٹرول کے پرائز سیم یا کم ڈالرز کا آنا ڈالرز کے ریڈز کم ایک سو پینسٹ شاکت ترین کا کھل کر بولنا کہ ڈالر نیچے آئے گا اور پکڑ دکڑ ہنڈی حوالہ بالوں کی اور حال پورے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ کی ملاقات ہیں بہت سارے لوگ کے خلاف آہ زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک آہ ایک کیمپین جا رہی ہے ہیڈن گیم پہ ہے لیکن ڈالرز کی گیم کے اندر جو لوگ جو نے پتا ہے کہ کس طرح کون کون پیچھے لگا ہوا ہے اور کہاں کہاں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کیا یہ سب کچھ انوائرمنٹ اس لیے ہے ارلی انتخابات کا محول کیا جائے اور اس محول سے عمران خان فائدہ اٹھائیں اور ایک ایسا انوائرمنٹ بنے یا عمران خان کو اس انوائرمنٹ کے تحت ضد میں لائے جائے کیا ہے لیکن بارال یہ سب کچھ کسی اسکرپٹ کے تحت ہی ہو رہا ہے کیونکہ جو جملے ہیں وہ دوسرے کو سیکنڈ کر رہے ہیں جو صورتحال ہے وہ دوسرے کو سیکنڈ کر رہی ہے جو گرمنٹ پالیسیز ہیں جو جس طرح سے کہہ رہے تھے ایسے ہو رہا ہے فیننس پنسٹر کا جو جملے ہیں وہ اس چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں اور تمام چیزیں پاک قائدہ اپنے اپنی پوزیشنز پر آکے بیٹھ رہی ہیں اگر ایسا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر ارلی انتخابات والی موف کے طرف پاکستان بڑھتا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر پیپرس پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے اور اگر ایسا ہے تو مسلم اگنون کا جو منڈیٹ ہے جو ان کے فالوئنگ ہے اس کو ویک کر کے ان کے لوگ کو نکال کے دوسرے پارٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اگر ایسا ہے پی ٹی آئی نے جو ووٹس پنجاب کے اندر ضائع کیے تھے وہ ٹی لپ کے ثروب وہ دوبارہ لینے کے لئے دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ارلی انتخابات کی موف تیتے سے چل رہی ہے مہنگا ہی نیچے آ رہی لوگ کا چیخنا چلانا کم ہوگا اور اسی حلے کے اندر بال جو ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشید کے ذریعے دو تیہائی تک آگے لے جائے بارال اس طرح کی چیزیں ڈسکشن ہونا ایسے لوگوں میں ڈسکشن ہونا اس طرح سے ڈسکشن ہونا اور پھر جو باہر ہو رہا ہے اس کا پتے سے پتے سے پتے سے ملا کے یہ پکچر کریٹ کرنا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آہ دیکھتے ہیں اس میں کینے سا چاہیے لیکن جو حالات ہیں وہ اس کو سیکنڈ کرنا چاہیے پروگرامیاں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں میں اچھا دے دیجئے پاکستان زندہ مارے موسیقی